راہل گاندی کے عام کھانے پر ٹویٹ کر کے فس گئی ہیں روبی کا لیاقت لوگوں نے سنائی کھری کھوٹی کانگریس کے پور بدیاکش راہل گاندی نے اپنے عام کھانے کی پسند پر ایک بیان دے دیا راہل گاندی نے ایک جگہ یہ کہہ دیا کہ مجھے آندر پردیش کا عام اچھا رکھتا ہے مجھے یوپی کا عام پسند نہیں راہل نے کہا کہ لنگرا عام پھر بھی ٹھیک ہے لیکن دشہری میرے لے کچھ زیادہ ہی میٹھا ہے اب دیش بھر کے میڈیا کل سے یہ خبر چلا رہی ہے کہ راہل گاندی کو یہ عام پسند ہے مہا کا پسند نہیں حد تو تب ہو گئی جب راہل گاندی کے عام کے پسند اور نا پسند کے بہانے میڈیا نے اتر بھارت اور دکشن بھارت کے بیٹھ لڑائی لگانا شروع کر دیا سرکار بھکتے چینل صبح سے ہی یہی کہانی لے کر بیٹھیں کہ آخر راہل گاندی کو یوپی کے عام نا پسند کیوں ہیں ایسا محل بنایا جا رہا ہے کہ جیسے راہل گاندی نے دکشن بھارت یعنی کہ آندھر پردیش کے عاموں کی تعریف نہ کر کے پاکستان کی تعریف کر دی ہو نیوز چینلوں کو کھول کر دیکھیں تو باقی سارے مددے گون ہو چکے ہیں راہل گاندی کا عام کھانا سب سے بڑا مددہ بن چکا ہے اسی مددے پر ربیقہ لیاقت نے بھی ٹویٹ کیا ربیقہ لیاقت نے لکھا غزب ہے پاونسا راہل جی عام کی بات کریں تو خاص اور اسی بات کو ہم دکھا دیں تو بکواس ایک بلٹن میں سب طرح کی خبریں ہوتی ہیں کچھ ہلکی پھلکی کچھ بزندار ربیقہ لیاقت کی اس ٹویٹ کے بعد لوگوں نے انہیں جم کر کھاری کھوٹی سنانی شروع کر دی انکت مہم نام کے ایک یوزر نے لکھا ہلکی پھلکی خبریں نہیں آپ کی پترکارتہ اوبس چاتکارتہ ہے آپ کا فون تو نہیں بٹ لگتا ہے نیت اور ایمان دونوں ہیک ہو گیا ہے تو ہیمن سام کے ایک یوزر نے لکھا ان کا نام ہے صرف بولو ہو بکا یعنی کہ سولڈ سول آلسو تو ایک یوزر لکھتے ہیں کبھی پیٹرول ڈیزل اور گیس سلنڈر کے داموں کی ہلکی پھلکی خبر بھی سنا دیا کیجئے تو بھاؤ نام کے ایک یوزر نے ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا چلا اب یہ بتاؤ صاحب بال کو کون سے شیمپو لگاتے ہیں یہ ایسے ہلکے ریشمی گھنے بال کا کیا راز ہے تو کمار ہیمانشو نام کے ایک یوزر لکھتے ہیں آپ لوگوں کا بس چلے تو پھل پھول کو بھی دھرم کے آدار پر بھانٹ دیجئے گا اگر راہل گاندی کو آندھرا کا عام اچھا لگتا ہے تو اس میں تم لوگوں کو تکلیف کیوں ہیں موڈی کو تھائیلنڈ کا مشروب اچھا لگتا ہے اس پر بھی اگر ہمت ہے تو ڈیبیٹ کر بالو تھوکتا ہوں ایسی پترکارتہ پر تو ایک یوزر لکھتے ہیں تو ہیرن سلنگ کی نام کے ایک یوزر نے لکھا ایسے کتنی ہی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو ربیقہ لیاقت کے اس ٹویٹ کے بعد ان کو ٹرول کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس قبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ارخبر آپ تک جل سے جل پہنچے